دوستو اپیسوڈ 11 میں ارتگل واپس آ جاتا ہے اور جیسے ہی قبیلے میں پہنچتا ہے تو آقا ارتگل زندہ باد ہو کے نارے گونج اٹھتے ہیں اور ارتگل آتے ہی کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ میرے گیر موجودگی میں میرے جانبازوں پر مختلف الزامت لگا کر انہیں بھاری سزا دی گئی ہیں اور کہتا ہے کہ دونوں قبیلے کے سرداروں کو ایک کٹھا کیا جائے اور انہیں فیصلہ کرنا دیا جائے اور جب تک جرگہ ہوتا ہے تب تک میرے جانباز میرے ساتھ رہیں گے اور اگر کسی کو کچھ کہنا ہے تو ابھی کہ دے اور اس کے بعد اگر کوئی میرے جانبازوں کے بیچ آیا جرگہ ہونے تک تو اسے بھاری کی مٹکانی پرے گی یہ بات سب کو ذہن نشین کرنے نہیں چاہیے اور اس کے بعد وہ اپنی امی جان سے مخاطب ہوتا ہے اسی سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کچھ کہنا ہے اور امی کے آنکھوں سے آسوں آ جاتے ہیں اور وہ کہتی ہیں نہیں میرے بچے پھر وہ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے جاؤ تم آرام کرو اور پھر اتگل اپنے ماں سے ملتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے امی جان ابھی میری زندگی باقی تھی تب اس کی ماں اسے گلے لگا کر کہتی ہیں بیٹا تجھے میری زندگی لگ جائے اور پھر وہ اپنی امی سے پوچھتا ہے حلیمہ سلطان کہا ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہیں پھر اس کی ماں کہتی ہیں وہ اپنے کھیمے میں موجود ہیں اور پھر اتگل کھیمے کی طرف چل پرتے ہیں اور پیچھے سے اتگل زندہ بات کے نعرے گونج اٹھتے ہیں اور اتگل کو زندہ دیکھ کر سارے قبیلے وارے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا آقا زندہ ہیں اور جیسے ہی کھیمے میں اتگل حلیمہ کو بیمار دیکھتا ہیں اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور کہتا ہے میری جان حلیمہ آنکھیں کھولو میں تمہیں بچانے آ گیا ہوں اتنے میں آرف دروازے پہ دستک دیتا ہیں اور وہ کہتا ہے میں اندر آ جاؤں اور اتگل اسے اندر آنے کی اجازت دیتا ہے اور وہ اندر آ جاتا ہے اور اتگل سے کہتا ہے کہ آپ واپس آ گئے ہیں اب یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی اور پھر اتگل عارف سے گلے ملتا ہے اور پھر اتگل عارف سے پوچھتا ہے کہ کیا حال ہیں حلیمہ کے تب وہ کہتا ہے پیچیتا ہے حلیمہ اور بچے دونوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے پھر اتگل امی جان سے دلمیر سے ملنے کے لئے پوچھتا ہے اور جب دلمیر سے ملتا ہے دلمیر اسے دیکھ کے خوشی سے اسے گلے مل کر رو پرتا ہے اس کے بعد اتگل حلیمہ کے پاس آتا ہے اور اسے مرم پٹیا کرتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ حلیمہ اور میرے بچے کی حفاظت فرما اور میری نسلیں تیری بتائے ہوئے راستے پر چلیں گی اور ہم احمد دے کہ ہم مشکلوں سے لر سکیں تب اس کی امی اتگل کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا چلو تمہارے مامو نے تمہارے آنے کی خوشی میں پارٹی رکھی ہیں تب اتگل کہتا ہے کہ امی جان میں حلیمہ کو نہیں چھوڑ سکتا میں چاہتا ہوں کہ جب یہ آنکھیں کھولیں تب سب سے پہلے مجھے دیکھیں تو اتگل کی امی کہتی ہیں کہ بیٹا کیا تم مجھ سے خفا ہو کیونکہ میں نے تمہارے بابا کا کام تیمور کے حوالے کر دیا ہے کیا تم میری وجہ سے مایوس ہو تب اتگل کہتا ہے کہ آپ سمجھی کہ میں مر چکا ہوں حالات بیانک تھے تب ہی آپ نے جو فیصلہ کیا وہ ٹھیک تھا لیکن اب میں آپ کے سامنے ہوں کھون اور زخموں سے لڑ پر اس لیے آپ کے فیصلے کا مجھ پہ خاص فرق نہیں پرتا اس کے بعد اس کی ماہ کی میں سے چلی جاتی ہیں اور اتگل کو نویان کے دیئے ہوئے زخم یاد آنے لگتے ہیں تو حلیمہ کو ہونش آنا شروع ہو جاتا ہے تب اتگل کہتا ہے حلیمہ پریشان نہ ہو میں واپس آ گیا ہوں تب حلیمہ کہتی ہیں آپ گئے کب تھے آپ ہر دم میرے ساتھ تھے تب اتگل کہتا ہے تمہیں اور بچے کو پیچھے چھوڑ کر میں کہاں جا سکتا ہوں حلیمہ کو ہونش آنے کے بعد اتگل حلیمہ کو ساتھ لے کر مامو کے دعوت پہ پہنچ جاتے ہیں تب اس کا مامو کہتا ہے بیٹا کشامدید اور تمہاری واپسی ہمارے لئے خوش قسمتی ہیں اس کے بعد وہ کھانا شروع کرتے ہیں اس کے بعد اتگل اور حلیمہ کیمے میں چلے جاتے ہیں اور اتگل حلیمہ کو کہتا ہے اگر گنی نہ ہوتا تو شاید میں ابھی تک کیڑ میں ہوتا تب حلیمہ پوچھتی ہے یہ گنی کون ہے تب اتگل بتاتا ہے کہ وہ بیر پوچھا کر سرکوں میں سے ایک ہیں اور اس نے جنگلوں درکتوں اور پہاڑوں کو اپنا گھر بنایا ہوا ہے اور اتگل حلیمہ کو کہتا ہے اگر میں اتنی مشکلوں کے بعد یہاں پوچھا ہوں تو وہ صرف تمہاری وجہ سے صرف تمہیں دوبارہ دیکھنے کے لیے تمہارے آواز سننے کے لیے تب حلیمہ سلطان کہتی ہے اگر میری روح میرے جسم میں قائم ہے تو صرف آپ کے زندہ ہونے کی امید سے جو میرے دل میں تھی پھر صبح ہو جاتی ہے اور حلیمہ سلطان اتگل سے پوچھتی ہے آپ زکنی حالت میں کہاں جاؤ گے تب وہ کہتا ہے اور بھائی میرا علاج کرے گا اور میں رات تک واپس آ جاؤں گا تب حلیمہ کہتی ہے مجھے پتا ہے آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں اور نویان کو ماننا چاہتے ہیں ہر فضل پر جانے سے پہلے میں نے صبر سے کام لیا میں نے خوشی سے شہید بننے کے لیے آپ کو الویدہ کیا لیکن اتگل اس پر بدل چکا ہے میں نے آپ کا ہاتھ دیکھا ہے آپ ہاتھ سے چمچ بھی نہیں پکر سکتے ہیں اور لسی بھی نہیں پی سکتے ہیں ایسے ہاتھوں سے لننا ٹھیک نہیں ہے اتگل کہتے ہیں میں جانتا ہوں تمہاری ممتہ تمہیں ایسی باتیں کرنے پر مجبور کر رہی ہیں میں تمہیں برا نہیں کروں گا اور نہ ہی غصہ کروں گا تمہیں ہمارے بچے کو بغیر باب برتا ہوا نہیں دیکھ سکتی لیکن میں صرف تمہارا کوہ نہیں ہوں یا صرف اپنے بچے کا باب نہیں ہوں بلکہ میں جان پازو کا سپا سالہ بھی ہوں اور دوستو یہاں پہ یہ اپیسوڈ لیون ختم ہوتا ہے اب ملیں گے اگل اپیسوڈ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اور آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور پاس میں گھنٹی کو بھی دبا دیں